تو میں اس ٹائم برطانیہ کے بہت خوبصورت بہت ہی حسین ترین قسم کے ایک ویلیج میں موجود ہوں جس کو بشپ آک لینڈ بولتے ہیں بشپ یہاں کا کوئی پرنس تھا اس پرنس کے نام پہ جو ہے وہ اس ساری لینڈ کو لینڈ آف پرنس بشپ بولتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کہا یہاں پہ ہوں تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا خوبصورت یہ ویلیج ہے پاکستان انڈیا کے ویلیج کیسے ہوتے ہیں اور یہاں کے ویلیج کیسے ہیں خوبصورت قسم کی جو ہے وہ ساری گندم لگی ہوئی ہے آپ کا نظر آرہی ہے یہ جو ہے وہ گندم ساری لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ان کے جو ہے وہ بشپ کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ پڑھتے ہیں سیل آف رینفل فلیمر بشپ آف درہم بشپ شاید یہاں پہ نیچے جو ہے وہ ڈیڑھ بھی منشن ہے تین نائٹی نائن ڈو یہ کافی پرانا جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے کچھ کسی کی یاد میں یہ بیسی گلی بھی لیا ہے تو یہ جو ہے یہ بیسی گلی ویلیج ہے ویلیج کی گلیوں میں یہ ہے میں پھر رہا ہوں یہ کچھ ترخت لگے میں کتنا خوبصورت خوبصورت گھر ایک طرح کی سنگل سٹوری گھر اور کوئی جو ہے وہ یہاں پہ شور نہیں کوئی گاڑیوں کا اس طرح پان پانی اور بہت خوبصورت جو ہے وہ علاقہ اور پھر سکون کوئی جو ہے وہ گلہ شکوا نہیں کوئی لڑائی جگڑا نہیں میں کتنا خوبصورت گھر ہے گاڑی بھی اور گھر بھی کتنا خوبصورت اور یہ کچھ اندر جو ہے وہ گلیاں جن میں میں جانے لگا ہوں کچھ اندرون جو گلیاں ہیں ان کی یہ اندر والی گلیاں بھی کافی بڑی ہیں لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر جو ہے وہ پھول لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پہ پھول جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بہار کے موسم میں پھول بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ میں دس پندرہ منٹ چلا ہوں گا تو اس گھون کا جو ہے وہ اند آ گیا تو ایک دفعہ آپ کو یہ خوبصورت سے گھر خوبصورت پر سکون علاقہ اور خوبصورت جگہ جو ہے وہ میں نے کہا آپ کو دکھا دوں تو گھر لوگ یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت پور سکون جگہ ہوتی ہے یہاں پہ کوئی شور نہیں ہے سب کے پاس گھون ہیں لیکن سب نے اپنی اپنی گاڑیاں رکھی رہی ہیں باہر ایون کے گھر میں چار بچے ہیں تو چار گاڑیاں تو سب نے اپنی اپنی گاڑی رکھی رہی ہیں انہوں نے ایک پبلک فوٹ پاتھ ہے یہاں پہ آپ چل سکتے ہیں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ہائکنگ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے ڈاغ ویسٹیج کے لیے یہاں پہ کیونکہ بہت سارے گھروں کے پاس ڈاغ ہوتے ہیں وہ ڈاغ کو یہاں پہ واک کرانے لے کے آتے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے ڈاغ ویسٹیج جو ہے وہ یہاں پہ باکس بنائے ہوئے کہ اگر ڈاغ کے کوئی ویسٹیج ہو تو وہ آپ اس میں دائیں یہ ساتھ ہی اندر بہت خوبصورت سا جو ہے وہ گھر بنا ہوا ہے اور اس گھر میں وہ نیچے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ایک ٹریکٹر بھی کھڑا ہوا ہے یہ ایک ٹریکٹر بھی کھڑا ہوا ہے اور گھر میں انہوں نے سافر گاڑیاں رکھی ہیں یہ ساتھ جو آگے ساری جو ہے وہ فصلیں ہو گئی ہوئی ہیں بہت خوبصورت علاقہ خوبصورت بادل خوبصورت موسم یہ سام نیچے جاتے ہیں یہ اوپر کوئی کواسا اڑ کے چلا گئی ہے بہت خوبصورت علاقہ گرین گرین ہر طرح وہ فوٹ پاس سے اتر کے نیچے آگے ہیں یہ بہت خوبصورت سا ٹریکٹر بنا ہے وہ ہے فصل کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی گرین ہے لش گرین آپ کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہوں کہ میرا کیمرہ شاید اتنا بہتر نہ دکھا سکے لیکن یہ بہت ہی لش گرین قسم کا ٹریکٹر اس کے لئے ایک ایکسپریمنٹل ویڈیو تھی جو میں ٹرائے کر رہا تھا کہ میں ایسا بنا ہوں تو کیا لوگوں کو پسند آئے گی یا نہیں تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی اور آپ مزید اسی قسم کی یوکے کے ویلیجز کے اوپر اور ان کی سٹیز کے اوپر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومیٹس باکس میں بتائیں تو میں مزید ویڈیوز اسی طرح بناتے رہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی